موسیقی 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 ساری دنیا اسی پانی کو لے کر آ رہی ہے تو کیا میرے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ میدان کربلا میں پانی نہ دا پانی کو بڑھتے ہیں قسم خدا کی اگر اشارہ کر دیتے تو نہر پانی واپس آ جاتا آسمان سے بارش ہو جاتی ہے زمین سے سوچ نکل جاتے ہیں اگر اتنی قربانی اتنی بڑی قربانی ماں میں حسین نہ دیتے تو مجھے معلوم ہیں تم بھی یہاں موجود نہ ہوتے یہ مسلم میں جو بھتے پڑے دارے ہیں یہ بھی موجود نہیں ہوتے ہمارے اندر تاج کی اور سندر بھی موجود نہیں ہوتے اگر ہمارے اندر روح پیدا کیے تو ماں میں حسین نے پیدا دیتے ہیں اور کہنے لگی کہ حضرت شہر بانو آجت شہر بانو کا چھاتے میں دور خوش ہو گیا ہے پانی نہیں ملاہت کھانا نہیں ملاہت تو دور نہیں نکلتا ہے اے بھائیہ جھنا پچے کو لے کر دو یہ چھوٹا سا بچہ چھے مہینے کا ہے یہ سیدی باپ میں بہت سے صاحب اولاد ہوں گے بہت سے صاحب اولاد ہوں گے وہ سلطہوں نے سالا تنپانی ہے کہ آجتے ہیں مالو حسین نے کہا مری بہن زیرہ کیا کہتے ہیں آرے میری بہن زیرہ کیا کہتے ہیں مارو حسین نے بہاڑی میں نہیں سیکھا ہے علی کے بھر تھا چھتی دینا سیکھا تھا نانا مصطفیٰ کے بھر تھا چھتی دینا سیکھا تھا عشق سباہ اللہ مارو حسین نے بہاڑنا سیکھا ہی نہیں ہے اور قسم خلاکی نہیں ہے سیکھاڑ زکاة نہیں لیتاとか پترہ نہیں لیتا ہے بلکہ ساری دنیا کے غیب علی کے ترمازے پر آ جائیں کھانا دین دنہ ملا ہو لیکن سب کا بھلا حضرت علی نے کر سکتا ہے حضرت علی نے کر سکتا ہے حضرت علی نے حسین نے کر دیا کہا پہنٹو کیسی بار کرتی میں نے تو آس تک مانگنا سکھا ہی جب سے پہنٹا ہوا دینا سکھا ہے تو میں کیسے پہنٹو سے مانگ سکتا ہمرا حضرت علی نے سیدہ زینب عرص کرتی کبھر جو کرنا مرے مزے مزے میں ہی تکاری کرنا ہوں خیال سیدہ زینب عرص کری تانیمان عرص آزرت علی نے معصوم کیسے آگے برادے لو کسی پہ پرس آ جائے گا تو گھنٹ پانی جال دے گا سبزباہ بساکہ کیigtی جیسے تھیا کے اندر چارک کے اندر VidePC لپک لپک پر آخری شائے آخری شائیں چلتی ہے معلوم ہو جاتا ہے دیل ختم ہو گیا چراغ پجھنے والا ہے اپنی زندگی کی آفری ساتھ نمی معصوم علی صرف میدانی کپڑا ملے رہا ہے حضرت امام حسین نے ایک کپڑا جانا کیونکہ دھوپ بہت دیز تھی دھوپ تھی حضرت امام حسین نے علی ادبت کے معصوم علی صرف پر ایک کپڑا جانا اور کپڑا جانے کے بعد اس کو تھاپی اور سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد یزیدیوں کی طرف میرا حسین چلا امام علی مقام چلی تو ہماری نے سادھ اوپی دنبیت نے سادھ میں پھکار کر کہا اے لوگوں حسین کر دیو دیکھو قرآن لے کر آرہا قرآن سنا کرنا چاہتا ہے فیصلہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ پہلے جو شرائے ہوتی تھی فیصلہ ہوتے تھے قرآن کے حوالے سوٹے تھے قرآن فاتر لے کر آرہا حسین ڈر گیا ہے میرا حسین ان کے قریب پہنچا تھا میری ماں بینے بھی بیٹھتے تھا میں جو سننے تھا حواتین اسلام بھی سنیں اور نوجوان بھی سنیں بھوڑے بھی سنیں بھجروں بھی سنیں میرا حسین کے قریب پہنچا ہمارے کے ساتھ نے پکار کر کہا کہ فیصلہ کرنے کے لیے آئے حضرت امام حسین نے کہا آمار ابن ساتھ کبھی فیصلہ نہیں کرنی گا علی اکمر شہید ہو گیا فیصلہ کرتا تو پہلے کر لیتا امام حسین شہید ہوگا فیصلہ کرتا تو پہلے فیصلہ کرنے نہیں آیا ہوں تو امار ابن ساتھ رکست میں قرآن کیوں لے کر آئی ہو میرے حسین نے حضرت معصوم علیہ السلام کے چہرے سے چادر کو ہٹا تھا چادر کو ہٹایا تو بھو چاہر اکترہ پراشر ہو گیا ایسا جگرہ آتا تو جیسے آسمان سے نور بس رہا تھا اتنا حسین و ضمیر بچہ امام حسین کی بود میں ہے اتنا حسین و ضمیر بچہ امام حسین کی بود میں ہے حضرت امام حسین نے کہا اے کفید آؤ کیوں تم تو میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو میرے نانا کی شفاق کا امید بار رہتے ہیں پچھوں میں تو کافر کو بھی ترسا جاتا ہے پچھوں میں کافر کو بھی ترسا جاتا ہے ارے یہ تمہارے نبی کا نباس کا بچہ ہے اسے پانی پھلا دو دنیا میں تم نے پھلا ہو میدانی محسن میں میں تمہیں حضرت محسن پھلا دی تو پانی پھلا دو اپنی زندگی کی آخری سانس دے اپنی زندگی کی آخری سانس قسم پھلا دی ایک بچہ دنیا میں کیا ہو جاتا ہے تو دل پارا پارا ہو جاتا ٹھیکا ٹکرے ٹکرے ہو جاتا لیکن یہ تو سینے سے رہا تھا محسن علیہ السلام امام حسین وہ کسی تقلیف ہوگی بچہ جب زبان باہر نکالتا ہوگا ٹھیک ہے مارتا ہوگا تو کسی تقلیف ہوتی ہوگی دوسرا کے بچوں پر ترسا جاتا ہے اے کھول کی گھول کا دیکھ لو مسلمان کا طریقہ یہ ہے اسے سینے سے لگا لیتا ہے لیکن یہ تو نوہ سا رسول تھے انہیں شہادت کے علاوہ میدان کرونا میں کچھ مل ہی نہیں جا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آرے ہی رہی میں تو گھوٹ پانی دے دے قسم خدا کی احترس آیا پورے بائیس ہزار کے سیدھیوں کے کھیمے میں لوگ صاحب اولاد تھے لیکن کوئی رہم دل نہیں تھا سارے کے سارے پتھر دل تھے پہلے سخت دل تھے کسی نے ایک پھوٹ پانی تک نہ تھا قسم خدا کی پھر ایک سر فرائنسان جس وہ حرولہ کہتے ہیں اس حرولہ نے کہا کہ امام حسین بچے کو پانی نہیں دیا جائے گا سندرلہ نے کہا خبط آر ایک خوبی پانی دے دیا جائے گا نہیں پانی دیا جائے گا تو عمل اکنے ساتھ کے کہنے کے مطابق اس چلے پر کمان پر ایک پیر حرولہ نے لگائے گا اور وہ دیب و تھر و چان برا کے مارا جاتا تھا اور وہ زہر کے اندر بھونا دہر کے اندر لگایا اور جب چلے پر لگایا لگانے کے بعد میرا حسین ہاتھ میں دی کھڑا تھا نمنا سماسو علیہ سکتا تھا لنے سے معصوم علی سر کو میرا حسین ہاتھ پر دی کھڑا تھا جیسے ہی آپ نے ہاتھ سے آگے پڑھایا تھا اور جیسے ہی آپ نے چادر ہٹائی تھی نہ دو خوبانی دو وہ قسم خدا کی اور بھونا نے نشانہ لگایا تھا اور مدانوں سے کہا ایک ایسا تیر مالا تھا کہ تو سمسانہ تو وہایا تھا اور حضرت معصوم علی سر کے حلق میں لگا تھا اور حلق کو چھیل تا ہوا حلق کو پھارتا ہوا حضرت مامی حسین کے بازو کے اندر جا کر چھپ جاتا ہے ایسے حضرت مامی حسین کے بازو کے اندر چھپتا ہے میرے حسین نے وہ تیر نکالا تو حضرت معصوم علی سر کا خون تاپ پھپایا موسے نکلا نکلنے کے بعد میرے حسین نے وہ خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ہونے کے بعد آسمان کی طرف اچھالنا چاہا تو آسمان اچھی اٹھا حسین خبر دا میری طرح پر کا انہیں بچے کا خون مک پھیک رہا اگر تم نے آسمان کی طرف معصوم علی سر کا خون پھیک رہا تو پرام مت تک پارش نہیں ہوگی پیادر تمام حسین نے معصوم علی سر کا خون زمین پر ٹال لہا چاہا تو زمینے کا حسین خبر دا اگر تمہارے بچے کا خون میرے اوپر دا گیا تو پرام مت تک سچا پیدا نہیں ہوگا سب خدا کی میرا حسین دونے لگا اور باہر میرا پیک پہ آسمان بھی تیرا خون کو قبول نہیں کرتا ہے سمین بھی تیرا خون کو قبول نہیں کرتی ہے باہر سو بری اسکر کا خون حسین نے اپنے شاکر اپنے ہاتھوں پہ ملا تھا اپنے چھیلوں پہ ملا تھا اور کہا تھا یا اللہ مجھے بڑا عدد کے دل اتنے پڑے ہاتھ کے دل کہ اپنے نانا مصطفح کی ساری امت کو جنت کے اندر اپنے پڑے ہاتھ کے دل تیرے پچوں کے ناسے تربلا میں توقع ہے اپنے نانا کی امت یاد آئیے بتاؤ کون ایسا سفی ہوگا نانی معصوم ہے ہی سرک اللہ ساتھ تربلا میں ہے اور حضرت امام حسین نانا ترو مد یاد کر رہے شائر کہتا ہے قردان پر کے نانا سا بچہ حسین نے دہلہ دیا ہے اور معدنہ حسین نے یا اور باتنے چلتے 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 پرام بڑا دینے لبیموں کو فرکتے ہیں نا آل